بیٹ جائیں شاہرے تشریف رکھئے اچھا میں حضرت کو دعوت دوں خطاب کے لئے اس سے قبل دو چار منٹ جو ہیں وہ قبلہ آپ سے ہم لینا چاہتے ہیں کچھ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور کچھ ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا اور اگر آپ اپنے دست مبارک سے ان کو دستار سے نواز دیں تو ان بچوں کے لئے بھی یہ بہت بڑا عزاز ہوگا کل کو یہ کہیں گے کہ ہمیں آسدہ ناریہ چورا شریف شہی حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب احمد اللہ تعالیٰ کے مرید خاش اور آپ کے فیضان میں شامل وہ نام جو سیال کور سے آئے انہوں نے ہمیں دستار ادا کی ہے تو سب سے پہلے میں اس بچے کو دعوی دی رہا ہوں جتنے قرآن پاک اپنے سینے کی تختی پہ محفوظ کر لیا بسم اللہ سے لے کے الحمد سے لے کے وناز کی سین تک پورا قرآن دل پہ رکم ہو گیا اور نام ہے حافظ محمد سفیان اور آپ نعرہ لگائیں ذرا نعرہ تکبیر نعرہ ریشان نعرہ حیدری اب ذرا دو شہباب اس دستار کو اس مین کیمرے میں ذرا بند کر لیں تاکہ ان کو یاد رہے کے خوبصورت چادر ملی ہے دستار بندی ہوئی ہے اور کچھ تفاہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ دیا جا رہا ہے اچھا اب وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے ناظرہ پڑھ لیا ہے ان میں سب سے پہلے محمد طلح جی آتے جائیں اس کے بعد ہیں جی محمد عبد الرحمن قریب قریب آتے جائیں تاکہ ہم جلدی آگے بڑھ سکیں پھر ہے جی محمد بلال ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان بچوں کو اور ان کے بچوں کے والدین کو بھی مبارک ہیں جی محمد عبد الرحمن شابش بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت ان کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی قرآن پاک پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق آتا ہے جی محمد بلال ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا یہ نام بھی بڑے پیارے ہیں جی کیا بات ہے پہلے طلحہ آیا پھر عبد الرحمن آیا اب بلال آیا محمد بلال اور اب ہے محمد ساد یہ تین نام جو میں نے لے چکا ہوں یہ تو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جن میں طلحہ بھی ہے عبد الرحمن بھی ہے ساد بھی ہے کیا کہنا جی محمد ساد نام کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور قبلہ ایک اور ان ناموں میں ایک بہت مجھے جو بات سب سے اچھی نظر آئی ہے ان سب ناموں سے پہلے محمد ہے حضور کے نام کی نشبہ اور یہ نام ہے محمد عمیر آج ہیں جی شابہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے اور حافظ محمد سفیان یہ انشاءاللہ اگلے ماہ رمضان و مبارک میں نماز تراوی میں قرآن سنائے گا انشاءاللہ جی پھولوں کی برسات ساتھ ساتھ جاری ہے ماشاءاللہ اور یہ سابر ولی ساؤن سسٹم اپنی ڈیوٹی یہ پڑھ اچھے طریقے سے جس جگہ بھی ہوتے ہیں یہ پھولی ٹیم اچھی ڈیوٹی دیتی ہے اللہ آپ کو بھی اس کا جراتا فرمائے آپ نے یہ جو پھولوں والا موڈل لیا ہوا ہے اس کا بھی کیا کہنا کیونکہ ہاتھ سے اس طرح مشکل ہو جاتا ہے اور ہاتھ میں تو کئی دفعہ بڑا کچھ آ جاتا ہے کوئی ٹوٹا ہوا گملہ بھی آ جاتا ہے مگر یہ تو پورا پورا چن چن کے ایک ایک پتی بکھر بکھر کے جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے تو بہر کیف ہمیں عزت ماب حضرت والا شان کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے دور حاضر میں میں نے میدان خطابت میں بے شمار موضوعات پر جن کو پڑھتے ہوئے سنا ہے وہ عظیم ہشتی ہمارے تھام میں موجود ہیں حالکہ جی یہ آپ ذرا تو میں قبلہ حضرت سے ملتمش ہوں بارگاہِ حشنِ کائنات میں حضرت علامہ مولانا عزت ماب ایک عالم دین کے بیٹے آپ کے والدِ گرامی مسل کے احلِ سنت کے ایک عظیم معلوم تھا اور بچپن سے ہی اپنے والد کی انگلی پکڑ کے چورا شریف بھی جایا کرتے ہیں اور جلسوں میں بھی جایا کرتے ہیں اور خاص ولی کی نگاہ پڑی ہے بیڑا پار ہو اور خاص والد کے ساتھ جو لگاؤ تھا یہ آج اس کا سمر ہے کہ آج پوری دنیا میں احلِ سنت کا پیغام دنکے کی چوٹ پہ دے رہے ہیں میں حضرت کی بلا سابزادہ پیرے طریقت رہبرِ شریعت حضرت محترم پیر علامہ محمد عمران آسی چراہی سا آپ سے ملتمش ہو کیونکہ جیسے جیسے پھر یہ طریقت کی شریعت کی فقا کی اور پھر اخیار کی غوثیت کی قطب کی عبدال کی ان سڑکوں سے بندہ عبور ہوتا جاتا ہے سیدھا امبدِ خدرہ حضور کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ آرے نیارے کیا کہنا یہ سارے رستے ہیں کسی کا نام نقشبندی ہے کسی رستے کا نام سوروردی ہے کسی رستے کا نام چشتی ہے کسی رستے کا نام قادری ہے مگر جاتے یہ سارے مدینہ کدھر جاتے ہیں مدینہ پاک ہی جاتے ہیں سارے